اسلام علیکم ویلکم ٹو آمداز رییکشن کیسے آپ سب چلیں جناب اپنا ریویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر مجھے ستارہ کے حوالے سے ایک چیز بولنا ہے اور ستارہ نے اس کا خود اناؤنسمنٹ کیا تھا بٹ وہ جو ایک سٹیپ ہے وہ ابھی تک نسنگ ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں جو ہوں وہ سویٹی جی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گے اچھا جو سویٹی جی ہیں ان کے دو بھائیوں کی شادی ہوئی ہے ایک آدم اور ایک محسن جو محسن ہے ان کی رخصتی پہلے ہو گئی تھی اور پھر یہ لوگ یہاں سے بارات لے کر نکلے تھے اپنے بھائی آدم کی اور یہ ویلوگ سویٹی جی نے اپلوڈ کیا تھا اس سے پہلے جو سویٹی جی ہیں انہوں نے ایک ویلوگ اور اپلوڈ کیا تھا جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان کے ہزبنڈ ہیں وہ جو ہیں کوئیت چلے گئے ہیں اور کوئیت جانے کے ون ویگ بعد سویٹی جی نے یہ جو ایک نیوز ہے یہ ڈسکلوز کی تھی میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ جب آپ کا کوئی کام ہو جائے نا اس کے بعد وہ کام کسی حد تک تکمیل کے مراحل میں چلا جائے اس کے بعد آ کر اگر آپ اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو اٹھ سوکے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میں ستارہ کے حوالے سے بھی کہہ چکی ہوں اور ویسے بھی ان جنرل یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت سی نعمتیں نہیں ہوتی یا پھر کچھ اور مسئلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی لائف میں وہ چیزیں پروپلم کر دیتی ہیں انٹینشنلی اور انٹینشنلی انٹینشنلی اچھا جو سویٹی جی کا یہاں سے ایک بارات روانگی کا ویلوگ ہے اس میں جو سویٹی جی ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی چھ سال پرانی میکسی جو ہے وہ ویئر کی اور انہیں بڑی خوشی ہے کہ وہ انہیں فٹ ہو گئی مطلب آ گئی آرام سے اور وہ جو میکسی تھی اس سے ہی ملتی جلتی ان کی سسٹر نے بھی ایک میکسی یا ڈریس ویئر کیا تھا سویٹی جی کی جو مدر ہیں وہ مجھے ہمیشہ سے ڈیسنٹ لگتی ہیں اور بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی اور ماں باپ سب کے ہی اچھے ہوتے ہیں ان کا کپل اپنی جگہ ماشاءاللہ اچھا ہے سب کے والدین کا سایہ سب کے سروں پر سلامت رہے یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں بولنا چاہتی ہوں جو سویٹی جی کے ویلوگ کے حوالے سے مجھے تھوڑا ویرڈ لگی ہے تو میں اس کو یہاں پر پلیس کروں گی ایک تو مجھے سویٹی جی کا جو ڈریس ہے اور جو ایک انہوں نے جس طرح سے دپٹہ کیاری کیا تھا وہ مجھے کافی بیٹر لگا ایس کمپیر ٹو ہر سسٹر جن کا کے نام شاید ہنی ہے اور مجھے انہیں دیکھ کرنا بڑی ایک عجیب سی الجنس ہی ہو رہی تھی کہ دیکھیں بہت سارے ٹرنڈز دنیا میں سیٹ ہوتے ہیں بہت سارے جو فیشن ہے نا وہ بھی یہاں دنیا میں سیٹ ہوتے ہیں لیکن ہر فیشن یا ہر ٹرنڈ جو ہے وہ ٹرنڈ نہیں ہو جاتا کہ جس میں آپ کو سوار ہو جانا ہے آپ کو اس چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے جس چیز میں آپ کمفرٹیبل ہو جو چیز آپ کو دنیا کے سامنے گریس فل اور بیٹر بنا کے پیش کر رہی ہو اور جیسے کہ ہم مسلم ہیں تو ہمارے لیے تو سب سے پہلے ہمارا دین ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی گائیڈ لائنز کے اگر اکورڈنگ آتی ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے تو مجھے سویٹی جی تو اچھی لگی ماشاءاللہ اور یہ پوری فیملی ایک الحمدللہ پیرنٹس کی طرف سے ہے کہ سارے بچے ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں تو جو ہنی ہیں جو ان کی سسٹر ہیں مجھے ان کو دیکھ کر پورے تھرو آوٹ تا ویلوگ نا ایک عجیب سی الجن محسوس ہوتی رہی جس طرح سے انہوں نے بیک سے اور دونوں ہاتھوں پر اپنا دپٹہ کیاری کیا ہوا تھا پورا فرنٹ جو ہے وہ بالکل خالی تھا اور کچھ ڈریسز اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کا ایک انر ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز بڑی دکھنے والے کو ویرڈ لگتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو ڈیورنگ فنکشن ہو سکتا ہے ڈیورنگ آپ کو آپ کے سیلیبریشن یہ تمام طرح چیزیں فیل نہ ہوتی ہو لیکن جب آپ فوٹوگریفز دیکھیں گے جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے جب آپ ان کی شوٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ چیز مجھے کہنا تھی دوسری چیز جو محسن ہے وہ ماشاءاللہ اپنے بھائی کی شادی میں بہت برجوش اور خوش نظر آئے ایک اور چیز جو میں نے یہاں پر فیل کی وہ یہ فیل کی کہ جو آدم ہے نا وہ ایسا چیتنا پبلک فگر نہیں رہے ہیں پبلک فگر ان ایس سینس کہ وہ یوٹیوبر نہیں ہے جبکہ محسن جو ہیں انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا تھا کچھ عرصے تک انہوں نے یہاں پر یوٹیوب پر کام بھی کیا اپنے ویلوگز بھی شیئر کیے تو محسن اور آدم میں ایک یہ فرق ہے تو لوگ جو ہیں نا اتنا کیوریوس محسن کی مسس کو لے کر ہیں اتنا کیوریوس جو ہیں وہ آدم کی دلہن کو لے کر نہیں ہے اور وہ سارے کے سارے یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ who is محسن's wife اور who is ڈاکٹر نیتالیا یہی نام ہے نا لیکن کیا ہے سویٹی جی نے ایک جگہ پر ان کی پکچر شو کی ہے اور وہاں پر ایموجی لگا دیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سویٹی جی کیوں اتنا جو ہے ڈاکٹر نیتالیا یا اپنی بھابی کا جو فیس ہے وہ ہائٹ بھی کر رہی ہیں اور کہیں کہیں پر ان کی جھلک جو ہے وہ دکھا بھی رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ it depends all depends on محسن کیونکہ وہ خود بھی ان کا چینل ہے ہو سکتا ہے in future اگر وہ اپنا چینل رن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی missis کے ساتھ ان کی اپنی ایک کہتے ہیں نا mutual understanding کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں کریں سویٹی جی جو ہیں وہ بہن ہے اور بہن کے according ہی مجھے لگتا ہے وہ تمام تر چیزیں لے کر چل رہی ہیں لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اس scenario میں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو انہیں دکھانا نہیں ہے تو پھر اس طرح سے off and down ان کو ایک جھلک دکھا دینا یا یہ کر دینا پھر یہ بھی نہ کریں کیونکہ جو audience ہے نا آپ کی وہ آپ کے چینل پر محسن اور نیتالیا کو دیکھنا چاہتے ہیں یہی والی چیز ہے نا اسی شوق میں وہ آپ کے چینل پر آتے ہیں کیونکہ ایک محسن کا اپنا جو ایک patron ہے یہاں پر وہ already last days میں بن گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ والی چیز مجھے یہاں پر تھوڑی سی کہنی تھی باقی جو آپ کے family customs ہیں روایات ہیں وہ آپ کے روایات ہیں city to city culture to culture چیزیں change ہوتی چلی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ایک culture میں ہوتی ہیں دوسرے culture میں نہیں ہوتی ہیں صوبے سے لے کر دوسرے province میں جائیں تو culture change ہوتا ہے ایک province کے اندر different علاقوں میں جائیں تو culture change ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں باتیں اپنی جگہ پھر یہاں لوگ کہہ رہے ہیں سویٹی جی نے کہا تھا کہ وہ parts میں vlog upload نہیں کریں گی بٹ ان کے vlogs بھی part میں آ رہے ہیں تو یہ چیز میں نے بھی feel کی اب جس قدر part one part two part three جو لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ basically جو ہے نا وہ bride اور groom ہے اگر ان کا channel ہے تو وہ اس track پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کے بہت قریبی لوگ جنہیں کے permission ہوتی ہے bride groom کی جانب سے یا وہ اپنے طریقے سے ان کے پاس functions اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو carry یا capture کر کے ڈال دیں تو یہ والا scene بھی ہے let's see سویٹی جی کتنے events جو ہیں وہ دکھاتی ہیں اور کب اپنی بھابی کا وہ face reveal کرتی ہیں آیا نہیں کرتی کیا پھر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ محسن کے channel پر ہوں گی یہ چیز مجھے یہاں پر کہنا تھی ستارہ کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ستارہ آپ دیکھ لیں یہاں پر جو یہ vlogger ہیں سویٹی جی انہوں نے ایک چیز اپنی یہاں پر جو کی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی کہ جب آپ کا پورا proper کام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو announce کرتی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز proceeding میں ہے کوئی بھی چیز کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ نے آ کر اسے یہاں پر رکھ دیا like that آپ اپنے business کے حوالے سے جو بھی کچھ کر رہی ہیں ستارہ ابھی تک آپ نے final نہیں کیا لیکن آپ اس کا ایک ایک moment ایک ایک step جو ہے وہ یہاں پر آ کر share کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے یہاں پر کتنے bad wishers ہیں کتنے برا چاہنے والے ہیں کتنے لوگ حاسد ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا اس سلسلے میں aware ہونا چاہیے اور alert ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا pick کرنا چاہیے ایک اور چیز میں کہوں گے ستارہ آپ نے اپنے audience سے وعدہ کیا تھا اور آپ شاید بھول گئی ہیں مسئلے ہی اتنے آئے مسائل ہی اتنے آئے آپ کی کوئی بھی خوشی آتی ہے نا اس کے ساتھ جو آپ کی برادری ہے وہاں پر controversy کا start ہو جانا جو ہے وہ لازمی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر controversy جو ہے وہ start نہ ہو میں نے کہا نا جو آپ کے بچیوں کی birthday celebration تھی اس کے ساتھ ہی ایک controversy آ گئی تھی وہ جو ایک message کیا گیا تھا پھر کیا تھا جناب یہ جو آپ کی بھتیجی کی شادی تھی تو ایک عجیب controversy یہاں پر ڈیڈی کی شادی کی start ہو گئی تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگی بھی ہیں کیونکہ جو آپ کی برادری ہے وہ just like a web ہے تو یہ سارے یہ کام کرتے رہیں گے لیکن کیا ہے ستارہ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کے one million ہو جائیں گے تو آپ queen بنیں گی اور آپ ایک چھوٹا سا خوبصورت ستاج لے کر آئی تھی جسے لے کر لوگوں نے بہت troll بھی کیا تھا کہ یہ کیسا تاج ہے اور ستارہ جو ہے وہ کس قسم کا تاج لے کر آئی ہیں تو ستارہ شاید کہ آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کو یہ جو crown ہے یا یہ جو تاج ہے یہ wear کرنا تھا اور اپنے promise کو پورا کرنا تھا اب تو one million میں کافی time ہو گیا میرا خیال میں یہ چیز آپ کو کر لینا چاہیے تھی اور جو چیز time کے ساتھ کر لی جائے نا اپنی life کی priorities کو پہلے سیٹ کر لیا جائے تو کتنا اچھا ہے باقی good luck آگے بڑھیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ